مجھے خلا میں ایک ایسی جگہ دو جہاں میں ٹھہل سکوں میں اس دنیا کو ہلا دوں گا میں نے دھونڈ لیا میں نے دھونڈ لیا چلا کر یونان کی گلیوں میں ننگا بھاگنے والا یہ شخص کون تھا آخر اس نے ایسا کیا دھونڈ لیا تھا کہ یہ اپنے کپڑے پہننا بھی بھول گیا آخر کیسے اس نے اپنے سے پڑی اور طاقتور فوج روم کو ناکو چنے چبائے اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا کیسے اس نے پائی کی ویلیو کلکولیٹ کی اور کس طرح اس نے دنیا کی سب سے پہلی مشین کا پرنسپل اور اس کی کلاسز دھونی اس نے وہ اصول فطرت کیسے نونڈا جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز سمنتر میں کیوں تیٹا ہے اور پانچ سے چھ گرام وزنی نیڈل دوب جاتی ہے یہ درجن و ایجراد کا مالک اور دنیا ایک قدیم کا سب سے بڑا میتھامیٹیشن، فیزیسسٹ، انجنیئر اور انوینٹر ارشمیدس تھا میں ہوں جاوید علی بوکر اور آج کی اس اپیسوڈ بھی ہم اسی سائنٹس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گی کس وقت میں دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح دیتا تھا؟ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ شمال یعنی یورپ میں آدھی سیولائز قبیلیں ہیں جو ابھی بھی جانوروں کی چمری بطور لباس کام میں لاتے ہیں وہ گاروں اور کچھے گھروں میں رہتے ہیں مگرد کی طرف جہاں میڈکلین ایک پڑا سمندر ہے جو ہرکیولس پلر سے گزرتا ہوا بہرہا ہے اس سے آگے کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا جنوب میں جہاں مصر کے تفتے بڑے سے سہراں ہیں جن کے کناروں پر بڑے سے گہرے جنگل ہیں جن میں گوریلاس بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں مشرق میں جہاں بہرہ روم اور کئی سیولائز کنٹری ہیں ان سبی کے بیچ میں یونان ہے اور یہ یونان کا شہر سسلی ہے اور یہ اس کا چھوٹا سا جزیرہ سائرس ہے یہاں ابھی ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے خوشی میں اس کی نرس زیتون کے پیر کے اوپر چڑھ کر زور زور سے چلا رہی ہے کہ فیارڈیز کو بیٹا پیدا ہوا ہے فیارڈیز کو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے آواز کی گونج دور بیٹھے اسٹانیر پر ریسرچ کرتے فیارڈیز کے کانوں پر پڑتی ہے وہ بھاگا بھاگا آتا ہے اور بچے کو گود میں اٹھا کر گھر کے یارڈ میں خوشی سے ناشتا ہے اور گاتا ہے اور اس کا نام عرشمیدس رکھتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا شہری بناوں گا عرشمیدس جیسے تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کا باپ اسے ایک غلام خرید کے دیتا ہے جو نہ صرف عرشمیدس کی خدمت کرتا تھا بلکہ اس نے عرشمیدس کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور پڑھوں کا عدب کرنے جیسے بنیادی اخلاق سکھاتا ہے عرشمیدس جب آٹھ سال کا ہوا تو اس نے اسکول جانا شروع کیا جہاں اس نے سب سے پہلے لکھنا سکھا اس کے علاوہ اس نے وہاں گانا گانا ریوائیٹی رکس لیئر بچانا ملٹی ٹیٹرکس اور ہتھیار چلانے جیسے بنیادی گنوں بھی سیکھتا ہے عرشمیدس جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ اپنا سارا وقت لکھنے سیکھنے پڑھنے میں گزارنے لگا وہ اپنے بارے میں بلکل کم سوچتا تھا وہ کبھی کبھی کھانا کھانا بھول جاتا تھا وہ نہ نہاتا تھا اور نہ ہی کپڑے بدلتا تھا ہر وقت پڑھتا ہی رہتا تھا جب عرشمیدس نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو وہ سائرس میں سیکھ سکتا تھا تب اس نے سسلی چھوڑ کر مصر کے شہر الیکزینڈرہ پڑھنے گیا الیکزینڈرہ اس وقت مصر کا سب سے بڑا شہر تھا جسے یونانی بادشاہ الیکزینڈرہ نے قائم کیا الیکزینڈرہ کی موت کے بعد اس کی سیاری ریاستیں جو اس نے فتح کی تھی اس کے جنرنیلز نے آپس میں بانٹ دیں تارمی نے مصر کی ریاست سنبھالی اور اس نے اس شہر کا نام الیکزینڈرہ رکھا اور وہاں پر گریک آرٹ اور لٹریچر کے ادارے قائم کی بڑے بڑے میزیم بنائے اور دنیا کی سب سے بڑی لیبریری بنائی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ شہر اس وقت یونانی آرٹ سیکھنے کا مرکز تھا اور یہی وہ وجہ تھی جو ارشامیدس کو یہاں کھینچ لائی الیکزینڈرہ میں ارشامیدس نے یوکلائٹ کے قائم کیے گئے اسکول میں داخلہ حاصل کی اور وہاں میتھامیٹکس اور جیومیٹری پرنے لگا اس کے علاوہ وہ اپنا سارا وقت میوزیم میں پرانی اور مشہور کتابیں کاپی کرنے میں گزارتا تھا اور اسے بہت کم وقت ملتا تھا مصر میں گھومنے کا اور وہ وقت بھی وہ اور فکر میں گزارتا تھا ہر سال نیل ندی کناروں تک بہے آتی تھی سورج گرم ہوتا تھا اور ندی پانی سے بھری رہتی تھی کسان دو سے تین فصل اگاتے تھی پھر اچانک ایک سال کئی مہینوں تک برسات نہ ہونے کی وجہ سے دریائے نیل کے پانی میں کچھ کم ہی آئی جس سے کسان ہاتھ میں بکیٹ لے کر دریائے نیل سے پانی بھر کر کھیتوں میں لے جاتی تھی اشہ بینس نے یہ ماجرہ ہر روز دیکھتا تھا ایک بار اس نے سوچا کہ پانی لے جانے کا کوئی بہتر حل ہو سکتا ہے اگلے دن اس نے ایک منصوبہ اور ایک ڈائیگرام بنا کر کارپینٹر کی دکان پر گیا اس سے اپنے منصوبے اور ڈائیگرام کے مطابق ایک مشین بنانے کو کہا جو بعد میں آرک میڈین اسکرو کہلایا یہ ایک ایسا آلہ تھا جس کا ایک انڈ ہیں دھریاؤں میں اور دوسرا باہر ہوتا تھا باہر والے انڈ میں ہینڈل لگا ہوتا تھا جسے گول گول گھومانے سے پانی دریا سے بہ آسانی نکل کر کھیتوں میں جاتا تھا اس سے کسانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ پکیٹ کے بجائے ہینڈل ہلاتے تھے اور پانی دریا سے بہ آسانی نکل کر کھیتوں میں جاتا تھا اس اسکرو کو آر بھی مصر میں کسان استعمال کرتے ہیں اور یہی سے اسکرو کی ابتدا ہوئی اج شمیدس کے ہی اسکرو سے آئیڈیا لے کر آج کے مارن سائنٹسٹوں نے بیری جہاز کو پانی میں آگے بڑھنے اور ہوائی جہاز کو ہوا میں حرکت کرنے کے لیے پنکھے ڈیزائن کیے ہیں اج شمیدس جب ویسل سے واپس آیا تو اس کا دماغ کئی چیزوں سے بھرا پڑا تھا جو اس نے الیکزنڈرا میں سکھی تھی وہ ہر وقت جیومیٹرک ڈیزائن بناتا رہتا تھا اور اس کے سر پر جیومیٹری کا اتنا عبود سوار تھا وہ جب بھی نہاتا تھا تو اپنے جسم کو دھونے کے بجائے وہاں بھی جیومیٹرک ڈیزائن بناتا رہتا تھا اج شمیدس کی شہزادے ہائیرو سے بڑی لگتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سائنٹیفک موضوعات پر اکثر بحث کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ اج شمیدس نے ہائیرو سے کہا کہ اگر میرے پاس خلاہ میں ٹھینڈنے کے لیے جگہ ہوتی تو میں اس دنیا کو ہلا دیتا جس پر ہائیرو ہستا ہے اور اج شمیدس کا مزاق اڑاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو جنہیں ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں جس پر اج شمیدس بھی ہستا ہے پر کہتا ہے یہ بہت آسان ہے اگر تمہیں یقین نہیں تو مجھے ایک اور بڑا بیٹ بتاؤ میں اسے ہلا دوں گا جس پر ہائیرو پھر سے ہستا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اتنی ہی زد کرتے ہو تو میرا بہری جہاز ہلا کر دکھاؤ جس پر اج شمیدس یہ چیلنج قبول کرتا ہے اور اگلے دن اس چیلنج کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب لوگ حرص رہے تھے اور اج شمیدس کا مزاق اڑا رہے تھے کہ اس پاگل کو دیکھو اس پاگل کو دیکھو یہ کس طرح اتنے وزنی جہاز کو اکیلے ہلائے گا اج شمیدس نے ان پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دیا کیونکہ اسے اپنی سائنس پر یقین تھا اس نے بڑی بڑی رسیاں مگوائیں اور جہاز سے باندھ کر پلیوں سے گزار کر ایک ہینڈل میں باندھی اور اس ہینڈل کی مدد سے ان رسیوں کو کھینسنے لگا اس نے جب ہینڈل کو ہلایا تو جہاز آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آ رہا تھا پھر اس نے یہ ہینڈل ہائیرو کو چلانے کے لیے کہا جب ہائیرو نے یہ ہینڈل چلایا تو وہ شاکت ہو گیا اور کراؤڈ کی طرف متوجہ ہو کر یہ حکم دیا کہ اس دن سے میں اعلان کرتا ہوں کہ ارش حمیدس جو کہتا ہے اسے مان لیا جائے ایش ابینس نے اس جہاز کو پلی کے استعمال سے کھینچا پلی ایک لیور ہے اور لیور ایک مشین ہے مشین وہ چیز ہے جو انسان کا کام آسان کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس مدد کو میکینیکل ایڈوانٹیجز کہا جاتا ہے ایش ابینس نے اسی میکینیکل ایڈوانٹیجز کا فائدہ اٹھا اور اس نے اس مسئلے سے پہلی بار مشین کا تصور پیش کیا اور اس نے سب سے پہلی اور سادی مشین لیورکو اور اس کی تین کلاسز دسکورٹی یہ چیلنج جیتنے کے بعد ارش حمیدس کو کنگ ہائیرو نے ایک اور مسئلہ حل کرنے کو کہا وہ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ کنگ ہائیرو نے نیا اور خالف سونے سے تاج بنانے کے لیے ایک سونار کو بہت سارا سونا دیا سونار نے بہت اچھا تاج بنایا اور اس پر کام بھی بہت اچھا کیا گیا تھا اور وہ پہننے میں بھی کنفرر تھا شاید یہی وہ وجہ تھی کہ جس نے کنگ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کہیں سونار نے سونے کی بجائے تاج میں چاندی تو مکس نہیں کی مگر کنگ کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا جس سے وہ ثابت کر سکے کہ سونار نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور تاج میں چاندی مکس کی ہے کیونکہ اس کا وزن بھی اتنا ہی تھا جتنا سونار کو کنگ نے سونا دیا تھا اور وہ بہار سے بھی بلکل سونے کی طرح تھا مگر پھر بھی کنگ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ سونار کی یہ جوری کیسے پکڑے جس پر کنگ ہائرو بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ارشمیدس کو پیغام بجوا کر اپنے پاس بلواتا ہے اور اسے یہ بتاتا ہے کہ تم ہر مسئلے کا حل بتاتے ہو میں تمہیں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں مجھے تم یہ معلوم کر کے دو کہ یہ گراؤن اصلی سونے کا ہے یا سونار میں اس کے اندر چاندی مکس کی ہے ارشمیدس کنگ کا یہ گراؤن گھر لے کر آتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے اور پھر اس کا ویٹ کرتا ہے اور وہ سونے کے پیسز کا بھی ویٹ کرتا ہے جو باشا نے سونار کو دیئے تھے وہ گراؤن کو گھنٹوں تک دیکھتا رہا پھر اس نے اسے دور رکھ کر کسی اور مسئلے پر سوچ لے رہا مگر ارشمیدس اس مسئلے کے سوائے کسی اور پر کنسنٹریٹ نہیں دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کوئی تو راستہ ہوگا جس سے یہ معلوم کیا جا سکے یہ کراؤن اصلی سونے کا ہے یا نہیں اس سوچ پر اس نے کئی دن گزارے وہ کھانا کھانا بھول جاتا تھا جب تک اسے غلام نہ خلاتے اس کے کپڑے گندے اس کا حلیہ بگڑا خراب فقیروں جسا ہو گیا تھا آخر اس کے دو غلاموں نے اسے زبردستی پتھا کر باتھروم نہانے لے جا رہے تھے تو ارشمیدس چلانے لگا کہ مجھے اتارو مجھے اتارو مجھے اس سے بہتر کام ہے انہوں نے اسے زبردستی ٹپ میں اتارا جب اس نے پانی سے بھرے ٹپ میں پیر رکھا کناروں تک بھرے اس ٹپ سے پانی گرنے لگا جب ارشمیدس نے مزید ٹپ کے اندر بیٹھا تو اور زیادہ پانی نکلا یہ سارا ماجرہ دیکھنے کے بعد ارشمیدس اٹھ کھڑا ہوا جس پر اس کے غلام نے اسے کہا کہ ماسٹر کیا آپ ٹھیک ہیں تو ارشمیدس جواب دینے کے بجائے باہر بھاگنے لگا اور گلی میں ایوریکا ایوریکا کہہ کر شور مچانے لگا اس کا مطلب میں نے دھونڈ لیا میں نے دھونڈ لیا ہے ایسے میں اس کے غلام بھاگتے آئے انہوں نے جلدی سے اسے چادر لپیٹی اس کی اگلیاں خوشی سے کانپ رہی تھی وہ جب گھر آیا تو اس نے جلدی سے دو بٹن دیئے اور ان دونوں کو کناروں تک پانی سے بھرا ایک کے اندر اس نے سونا ڈالا کتنے وزن کا جتنا کراؤن کا تھا پھر ارشمیدس نے اس وارٹر کو میئر کیا جو اس گولڈ نے سپل آؤٹ کیا اور دوسرے برطن میں اس نے کراؤن ڈالا اور پھر جو پانی سپل ہوا وہ میجر کیا اس نے یہ نوٹ کیا کہ کراؤن نے جو پانی سپل آؤٹ کیا وہ اماؤنٹ میں زیادہ تھا ارشمیدس حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک ہی سبسٹن سے بنے ہیں اور ان کا ویٹ بھی ایک جیسا ہے تو انہیں ایک جتنا پانی ڈسپلیس کرنا چاہیے مگر یہاں کراؤن زیادہ پانی ڈسپلیس کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ سونار نے اس میں گولڈ جتنا ویٹ برابر کرنے کے لیے کئی ساری چانڈی ڈالی ہے جسے یہ ہیوئر ہو گیا ہے اور زیادہ پانی سپل آؤٹ کر رہا ہے اشمیرس نے نہ صرف سونار کی چوری پکڑی بلکہ اس مسئلے سے اس نے دو چیزوں کو الگ کرنے کا ایک اور طریقہ ڈھون نکالا اور ڈینسٹی کا تصور پیش کیا جو ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں اصل میں کتنی بھاری ہیں اس نے نہ صرف سالس کی ڈینسٹی معلوم کی بلکہ یہ بھی معلوم کیا کہ لیکوڈ بھی مختلف ڈینسٹیز کے ہوتے ہیں جس طرح آئل وارٹر سے زیادہ ڈینس ہے اور وارٹر الکول سے زیادہ ڈینس ہے اس نے لیکوڈ کی ڈینسٹی معلوم کرنے کے لیے ہائیڈرو بیٹر نام سے ایک انسٹرمنٹ بھی انوینٹ کیا اس انسٹرمنٹ کو آج بھی ہم سٹوریج بیٹری کی ایسیڈیٹی معلوم کرنے کے لیے استعمال ملاتی ہیں جس بیٹری میں یہ زیادہ ڈوب جاتا ہے تو اس کا مطلب اس بیٹری میں پانی اور ایسٹ کی مقدار برابر ہے جس بیٹری میں یہ کم ڈوب جاتا ہے تو اس کا مطلب اس بیٹری میں پانی کی مقدار زیادہ ہے شمیدس نے اس تجربے سے ایک اور دلچسپ دسکوری یہ کی اس نے یہ پایا کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو پانی کے اندر پھینکیں تو اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اس لیے کہ پانی کے پاس چیزوں کو اوپر دھکلنے والا ایک فوس ہوتا ہے جسے بائیوشنسی کہتے ہیں اور یہی وہ فوس ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ چیزیں دوبیں گی یا تیریں گی جس کی بائیوشنسی ویٹ سے زیادہ ہوگی وہ چیز پانی میں تیرے گی جس کی بائیوشنسی ویٹ سے کم ہوگی وہ چیز توبے گی اور بائیوشنسی والیم کے ساتھ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو چیز پانی میں جتنی جگہ اکیوپائے کرے گی اس کی بائیوشنسی اتنی بڑھ جائے گی آئیے اب اس پرنسپل کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں فار ایگزمپل میرے پاس یہ دونوں سیم سائز کے بولز ہیں ایک آئیلنڈ کا بنا ہے جس کا ویٹ تقریباً ٹین کیجی ہے اور دوسرا نارمل فٹ بول ہے جس کا ویٹ ٹوہینڈرین ففٹی گرامز ہے اب جب میں ان دونوں کو پانی کے اندر پھیکوں گا اور پھیکنے کے بعد میں نے دونوں کے اوپر لگنے والا بائیوشنسی فوس اس فادولے کی مدد سے معلوم کیا اور جواب پانچ نیوٹن آیا اور میں ایسے گرامز میں کنورٹ کرتا ہوں تو تقریباً جواب پانچ سو گرام آتا ہے اب یہیں سے یہ دیسائیڈ ہونا ہے کہ کون سا بال تیرے گا اور دوبے گا دھیان دیجئے میں نے آئیرنڈ کے بال کا ویٹ تقریباً ٹین کیجی بتایا اب میں نے بائیوشنسی فوس معلوم کیا تو وہ پانچ سو گرام تھا اب دھیان سے دیکھئے کہ جو آئیرنڈ کے بال کا ویٹ ہے وہ بائیوشنسی ویٹ سے کئی گناہ زیادہ ہے اس وجہ سے آئیرنڈ سے بنا بال ڈوب جائے گا اب دوسری طرف جو فوٹبال ہے اس کا ویٹ دھائی سو گرام ہے اور اس پر لگنے والا بائیوشنسی فوس پانچ سو گرام ہے اس کا مطلب اس کے اوپر لگنے والا بائیوشنسی فوس اس کے ویٹ سے ایک گناہ بڑا ہے اس وجہ سے یہ بال تیرے گی خیق اسی ہی طرح ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز سمندر میں اس لیے تیرتا ہے کیونکہ اسے اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ اس پر لگنے والا بائیوشنسی فوس اس کے ویٹ سے زیادہ ہو اور اسی وجہ سے وہ تیرتا ہے وہ پانچ سے چھ گرام وزنی نیڈل اس لیے ڈوب جاتی ہے کیونکہ اس پر لگنے والا بائیوشنسی فوس کم ہوتا ہے اور ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اشمیدس نے اسٹرانومی میں بھی کئی ڈسکوریز کی اس نے ارض کا سرکم فیرنس معلوم کیا اور اس نے یہ بتایا کہ سورت چاند سے تیز گناہ بڑا ہے اور طور اس نے سال کی لمبائی معاپنے اور ایک دوزین یونیورسل سسٹم کو آپزر کرنے کے لیے ایک مشین بھی بنائی تھی جس مشین کو بعد میں رومین بادشاہ مارسیلیس نے اپنے میوزیم میں محفوظ کر کے رکھا اشمیدس کی یہ اسٹرانومی مشین زمین کی حرکت اور دوسرے خلائی جسمات کی حرکت کو واضح دکھاتی تھی اشمیدس نے کبھی بھی اپنی دلچسپی خلا کے لیے نہیں چھوڑی اس کا یہ ماننا تھا کہ اسٹرانومی ہی وہ راستہ ہے جہاں وہ اپنی میتھامیٹکس استعمال کرتا ہے اور اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ اسٹرانومی حرکت میں ایک جیومیٹری ہے اور اشمیدس ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سالک کا والیوم بھونے کے لیے کئی فارمولاز ڈسکور کیے جس کا استعمال کر کے آج ہم یہ چیز بہ آسانی بتا سکتے ہیں کہ ایک ٹنگی میں کتنا فیول جا سکتا ہے اور ایک پائپ لائن میں کتنا پانی کیری کر سکتی ہے ترحقیقت آج جدید دور میں سالٹس کی میجرمنٹ اشمیدس سے ہی شروع ہوتی ہے اور بیبلانین کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اشمیدس ہے جس نے پائی کی تقریباً ایکیولیٹ ویلیو معلوم کی اشمیدس کے دور میں سرکل کا ایریا کچھ اس طرح معلوم کیا جاتا تھا کہ وہ سرکل کے اندر اور باہر دو اسکوائر بناتے تھے ان کا ایریا معلوم کر کے یہ بتاتے تھے کہ سرکل کا ایریا ان دونوں نمبر کے بیچ ہے اشمیدس کچھ زیادہ ہی ایکیولیٹ اینسر چاہتا تھا اس نے کیا کیا کہ اسکوائر کے بجائے سرکل کے باہر اور اندر پالیگان بنائے اس نے شروعات ہیکزاغان سے کی وہ اس لئے کہ ہیکزاغان کا پیرمیٹر سرکل سے قریب قریب ملتا تھا پھر اس نے ٹویلف ٹوئنٹی فور فارٹی ایڈ اور نائنٹی سکس پالیگان جب بنایا اس نے یہ دیکھا کہ نائنٹی سکس پالیگان کا پیرمیٹر اور سرکل کا سرکنفیرنس دونوں میجرمنٹ میں ایکول ہیں اور اس طرح اس نے سرکل کا ایریا معلوم کیا اور اس نے سب سے بڑی بات یہ کھوچ ڈالی کہ سرکل کا سرکنفیرنس ہمیشہ اس کے ڈائیمیٹر سے 3 1 آور سیونس گنا چھوٹا اور 3 10 آور سیونٹی فرس گنا بڑا ہوتا ہے اور یہ پائے تھا کیونکہ اس وقت گریگس ڈسیمل سسٹم سے نا واقف تھے تو آشامینس نے اس کی ویلیو فریکشن میں ہی لکھی تھی آشامینس نے ایک اور طریقے سے سرکل کا ایریا معلوم کیا تھا اس طریقے میں اس نے پائی تھا گورنم تھوریم کا استعمال کر کے یہ ڈھونڈ لیا تھا کہ سرکل اور ٹرائنگل کا ایریا ایکول ہو سکتا ہے اس صورت میں جب ٹرائنگل کی ایک سائیڈ سرکل کے سرکنفیرنس کے ایکول ہو اور دوسری سائیڈ سرکل کے ڈائیمیٹر کی میجرمنٹ سے ایکول ہو تو اس صورت میں ان دونوں شیپس کا ایریا ایکول ہوتا ہے آشامینس نے نمبرز پر بھی بڑی ریسرچ کی جس پر اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جسے سینڈ ریکنار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب میں اس نے لوگوں کی اس سوچ کو غلط قرار دیا تھا جو یہ مانتے تھے کہ سسلی میں جو ریت ہے اس کے دانیں انگنت ہیں جنہیں ہم نمبروں سے نہیں گن سکتے آشامینس نے یہ لکھا تھا کہ نمبر بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ کہ اگر ہم اس پوری کائنات کو ریت سے بھریں پھر بھی اس ریت کے دانوں سے نمبر بہت زیادہ ہوگی آشامینس بڑے نمبروں پر ریسرچ کرتا رہتا تھا جس کو اس نے میرٹ کا نام لیا تھا اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں میرٹ کو میرٹ سے ضرب دوں اور اس پوری جو جواب آئے اس جواب کو اس جواب سے ضرب دوں تو یہ نمبر بڑا ہوتا جائے گا مگر یہ کم کبھی بھی نہیں ہوگا اس کتاب میں اس نے ایک اور پرابلم دی تھی جو نمبر کے بڑے ہونے کا ایک بڑا ثبوت ہے وہ گیٹڈ پرابلم تھی جو اس نے اپنے دوست ایریٹ آسٹھنس کو حل کرنے کے لیے دی تھی اس پرابلم میں گارڈزیوز کی جھنٹوں میں موجود مختلف کلر کی کاؤز اور بلز کی تعداد معلوم کرنے اور یہ پرابلم کچھ اس طریقے سے لکھیں گئی تھی بے توانی گ上面 بے توانی گر ر aujourd ڈال 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 thirty ڈال ڈال، اس پزل کو آشامیدس کا دوست سوال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے مگر بعد میں 1965 میں کینیڈین ریسرچر اسے ایک کمپیٹر کی مدد سے سال کرتا ہے کمپیٹر کو سات گھنٹے اور فارٹی نائن مینٹس لگتے ہیں اس پزل کو سال کرنے میں اس پزل کا انسر فارٹی سیون پیجز پر مشتمل ہوتا ہے جس سے آپ اشامیدس کی ذہانیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے نمبرز کو انفائنیٹ کیوں کہا تھا اشامیدس نے سینٹر آف گریویٹی کا تصور بھی پیش کیا اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ جسم کا وہ پوائنٹ ہے جو سب سے ہیویئر ہے اور یہ لازم نہیں کہ یہ ہر جسم میں سینٹر پر واقع ہو یہ کبھی کبھی ہیویئر سائٹ کے نزدیک ہوتا ہے کیونکہ ہیویئر سائٹ زمین پر بہت جلتی گئے اشامیدس کی آخری ریسرچ سفیر اور سلنڈر پر تھی اس نے سفیر، سلنڈر، پیرامیڈ اور سبھی طریقے کی پلائن جیومیٹر شیپز کے والیوم دسکور کیے تھے اشامیدس نے سفیر اور سلنڈر کے بیچ میں ریشو 3 اوور سیکنڈز بھی معلوم کی تھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے یہ آخری خواہش کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پر سفیر اور سلنڈر بنانا اور ان کے نیچے ان کی ریشو لکھنا سائرس کینگ ہائیرو کے انڈر میں بہت ہی پیسفل اور آباد شہر تھا مگر سائرس کے بہار بہرہ روم میں گریک سٹیز کو لے کر بڑی جنگ جن نہیں ہے کاثیر جو افریقہ کے کنارے واقعے ایک بڑا شہر ہے جس کی کالونیا اسپین میں آباد ہے اور اس نے پورے میڈیٹین سی اور سسلی پر کفزہ گل لیا ہے اب اس کا رکھ سائرس ہے دوسری طرف روم جو دن بہ دن بڑی اور طاقتور قوم بنتی جا رہی ہے اس نے اٹلی میں کئی گریک سٹیٹس پر کفزہ کر لیا ہے اب اس نے کاثیر کے ساتھ میڈیٹین سی کو باتنے کے لیے ایک معایدہ کیا ہے رومین جہاز سائرس پورٹس سے واپار کریں گے کوئی کاثیر شپ اب سسلی میں داخل نہیں ہوگی مگر کاثیر نے رومین واپاری جہازوں کو سسلی پورٹس سے گزرنے سے روک لیا کاثیر کا ایک حیال تھا کہ یہ اس طرح کرنے سے روم کو ویس سائیڈ سے کٹاف کر دیں گے اور اسے کمزور کر دیں گے سب دو راستے تھے یا تو وہ اٹلی کے نچلے حصے سے واپار کرے یا جہازوں کو سسلی کے اراؤن گزارے جہاں پہلے سے ہی کاثیر کا قبضہ ہے اور اس کے جہاز حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہائیرو یہ بات جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل روم اور کاثیر سائرس کو لے کر ضرور لڑیں گے وہ بہت پریشان تھا کہ وہ کس طرح سائرس کا ڈیفینڈ کرے گا اس نے اشمیدس کو بتایا کہ روم کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں مگر کیا روم کاثیر کی طاقتور فلیٹ سے لڑنے کے لیے ان کی مدد کرے گا یہ سارا ماجرہ اشمیدس کو بتایا جس پر اشمیدس نے سر جھکا کر جواب دیا کہ میں بڑھا انسان بن گیا ہوں مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور بہت کچھ دھوننا ہے میرے پاس لڑکوں کی طرف وقت اور طاقت نہیں جو جنگ لڑیں مجھے سائنس کو انسان ذات کی بقا کے لیے بڑھانا ہے نہ کہ اسے برباد کرنے کے لیے ہائیرو نے بہت زد کی اشمیدس مان گیا اس نے سائرس کے ڈیفینڈ کے خاطر جنگی مشینیں بنائی ہائیرو نے حکم دیا کہ ان مشینوں کو محفوظ رکھا جائے انہیں تب چلایا جائے جب ان کی ضرورت ہوگی مگر ہائیرو کی دو سو پندرہ بیسی میں موت ہوگی اس کا گرانسن ہائیرو یامس ایک نیا بادشاہ بنا جسے ایک ملکی گدار ہپوکریٹس نے کارتھیج سے رشوت لے کر قتل کیا اور ملک پر اپنا کنٹرول کر لیا اس نے آتے ہی رومین سے دوستی توڑ کر کارتھیج سے دوستی کر لی رومین بادشاہ ماسولس نے ہپوکریٹس سے لڑنے کے لیے بڑی فلیٹ بھیجی وہ چاہتا تھا کہ سٹریٹ آف محسینہ کو رومین کے لیے محفوظ بنائے اس لیے وہ خود بڑے لشکر کے ساتھ سائرس آ رہا ہوتا ہے ادھر ہپوکریٹس بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ کارتھیج نے مدد سے انکار کر دیا اور اس کے پاس لڑنے کے لیے سپاہی تک نہ تھے وہ ارشمیدس کی مشینوں سے بلکل ناواقف تھا اس لیے وہ ارشمیدس سے ملنے جاتا ہے ارشمیدس اسے سخت نفرت کرتا تھا مگر اپنے شہر سے محبت اور دفاع کے لیے اس نے جواب دیا کہ میں خود مشینیں چلا ہوا جب رومین فلیٹ نے سائرس کے کنارے بڑھنا شروع کیا تو مشینوں نے ان کا وہ برا حال کیا کہ انہیں پیچھے ہٹنے تک کا وقت نہ ملا کچھ جہاز دیتھ ریز کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گئے تو کچھ پتھروں کی بسات سے ٹوٹ کر ٹوٹ گئے تو کچھ ارشمیدس کی کلاس کی وجہ سے ٹوٹ ٹکر ہو گئے رومین کنگ یہ جان گیا کہ یہ سب ارشمیدس کی جیومیٹری اور میکینکس کا کمال ہے رومین آرمی پیچھے ہٹ گئی اور اس نے سائرس پر حملہ کرنے کے بجائے اسے چاروں اور سے بلاک کر دیا ماصلیہ سے چالاک باشا تھا وہ نیا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ کلے کا مغرب کی طرف سے کم پہرا ہے وہاں سے سپاہی داخل کریں ادھر سائرس میں لوگ یہ سوچ کر کیرلیس ہو گئے کہ سائرس ارشمیدس کی مشینوں کی وجہ سے محفوظ ہے جو ساری زندگی ان کا پہرا دیں گی روم فوجیں بھاگ گئی ہیں کئی لوگ تو جنگ کو ہی بھول گئے تھے شہر میں ڈائنا فیسٹ فیسٹیول منایا جا رہا تھا ادھر رومین آرمی شہر کے اندر آ گئی تھی مگر آدھے دن کے بعد ماصلیہ نے یہ اعلان کروایا کہ اب ان کی حکومت ہے شہر میں حراس چھا گیا لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور گھروں سے چیکھوں کی گونجیں سنائی دینے لگی دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر سے آگ اور دعا نظر آنے لگا ماصلیہ سے یہ دیکھ کر بہت اداس ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ سے ایک خوبصورت شہر برباد ہو گیا اس نے حکم دیا کہ کوئی غلام نہیں بنے گا اشمیدس کی گھر والوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ اعلان کیا کہ میں اس عظیم شخص کی قدر کرتا ہوں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں اسے میرے پاس لے کر آؤ ادھر اشمیدس ایک پرابلم پر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی جنگ بھول ہی گیا تھا وہ تو اس بات سے بھی نواقف تھا کہ اب شہر پر روم کا قبضہ ہے اس کا سارا دماغ اور آنکھیں اس پرابلم پر تھیں جس پر وہ کام کر رہا تھا اتنے میں ایک سپاہی اس کے گھر کو لوٹنے آتا ہے اور وہ اشمیدس سے اپنا تعرف مانگتا ہے اس کے جواب میں اشمیدس اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے تنگ مت کرو وہ سپاہی اس جملے کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور اشمیدس کا قتل کر دیتا ہے یہ بات جب رومین کنگ کو پتا چلتی ہے تو وہ اس سپاہی کو ایک مجنم کی طرح قتل کر دیتا ہے اور اشمیدس کو بڑے عدب کے ساتھ دفناتا ہے اشمیدس کا دماغ نہ رکنے والا اور ہر وقت نئی چیزوں کی تلاش میں رہتا تھا وہ نہ صرف اپنے دماغ سے کام لیتا تھا بلکہ وہ ایسے بھی سائنٹیفک ایکسپرمنٹ پر فان کرتا تھا جو اس کے علم اور خیالات کو ثابت کر دیتے ہیں صحیح میں وہ ایک عظیم سائنٹس تھا جس نے میکینکس اور ہائیڈرو اسٹیٹکس سے سائنس کی شروعات کی پرنسپل آف بائیوشنسی سپیسفک گریوٹی لیور پولی سکرو میجرمنٹ آف سرکر اور کئی انمول ڈسکورییاں کی موسیقی